بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین السلام علیکم آج کل کے سخت مہنگائی کے دور میں ہر بندہ پریشان ہے اپنی دو وقت کی روٹی بھی پوری نہیں کر سکتا کچھ لوگ جواب لہنسا ہے کچھ کے پاس اتنی زیادہ انویسمنٹ نہیں ہے کہ وہ کاروبار کر سکے یا بڑی بڑی فکریاں لگا سکے یوٹیوب پہ وہ لوگ ویڈیو دیکھ دیکھ کے تھک چکے ہیں لیکن ان کو سمجھ نہیں آرہا کہ کون سا کاروبار کرے یا کون سا بزنس کرے تو آج کے میری ویڈیو کا مکمل دیکھنا آج کے ویڈیو کے اندر میں آپ کے ساتھ دو ایسے سمال اور ہائی پروفٹیبل بزنس آئیڈیاز شیئر کرنے جا رہا ہوں جنہیں آپ گھر پہ لگا کے ایک چھوٹی سی منی فیکٹری کا غاز کر سکتے ہیں اور گھر سے ہی مہانہ ایزلی اسی سے نوے ہزار روپیا گھر بیٹھ کے کمان سکتے ہیں اور یہ کاروبار اتنے آسان ہے کہ چھوٹا بچہ بھی ان کو گھر سے ایزلی شروع کر سکتے ہیں خواتین بھی یہ کاروبار کر سکتی ہیں مکمل ڈیل بتاؤں گا کون سے کاروبار ہیں کیسے کرنے ہیں تمام طرح ڈیل میں جانے سے پہلے میری آپ دوستو سرکر سٹک اگر ہمارے چینل پر نہیں ہے تو کارنلی چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے دوستو نمبر ون پہ جو میں آپ کے ساتھ بزنس آئیڈیا شیئر کرنے جا رہا ہوں یہ صرف اور صرف پانچ ہزار روپے کے اندر گھر سے شروع ہو جاتا ہے جو خواتین گھر میں فری بھیٹی ہیں جو مرد گھر میں فری بھیٹے ہیں بے روزگار ہیں وہ تمام طرح لوگ اس کاروبار کو گھر سے شروع کر سکتے ہیں دوستو اگر آپ کی جیب میں زیادہ جہیں صرف پانچ ہزار روپے ہے اور آپ سوچ رہے ہیں کہ پانچ ہزار سے کون سا کاروبار شروع کیا جائے تو یہ ویڈیو سپیشلی آپ لوگوں کے لیے ہے دوستو نمبر ون پہ جو میں آپ کے ساتھ بزنس آئیڈیا شیئر کرنے جاروں یہ ہے مسالہ پیکنگ بزنس آئیڈیا دوستو یوٹیوب پہ آپ لوگوں نے پہلے بھی مسالہ پیکنگ بزنس آئیڈیا کے بارے میں سنا ہوگا جس کے اندر مسالے کے چھوٹے چھوٹے دس یا پندرہ والے پیکٹ بنانا کے مارکٹ میں سیل کرنے ہیں آج میں آپ کو ایک ایسا یونیک طریقہ بتاؤں گا کہ گلی گلی جا کے آپ کو ان پیکٹوں کو سیل کرنا نہیں پڑے گا آپ صرف پیکٹ بنائیں مال آپ کا خود بخود فروخت ہوگا دوستو اگر آپ کی جھمت صرف پانچ ہزار روپیہ ہے تو میری ویڈیو کو مقبل دیکھنا دوستو اس بزنس کو سٹارٹ کرنے کے لیے آپ کو صرف اور صرف مسالہ جات کی ضرور پڑے گی خوشک مسالہ جات آپ مارکٹ سے لے ہیں جس کے اندر کالی میرچ لال میرچ زیرہ دھنیا پورڈر یہ تمام قسم کے مسالہ جات آپ ایک ایک دو دو کلو لے ہیں اس کے بعد دوستو آپ کو اس طرح کے ایک بڑے گتے کی ضرور پڑے گی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے کاپی کا گتہ اتار لیا ہے آپ مارکٹ سے لے ہیں گے تو ایک روپیہ کا ایک گتہ آپ کو ایزلی مل جائے گا اس کے بعد دوستو یہاں پہ ہمیں وائٹ پیکٹوں کی ضرور پڑے گی یہ جو چھوٹی چھوٹی پیکٹیاں آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں یہ پیکٹیاں مجھے دھائی سو روپے کی ایک ہزار پیکٹی ملی ہے آپ بھی یہ دھائی سو روپے کی ایک ہزار پیکٹی آپ کو کسی بھی شوپر والی دکان سے ایزلی مل جائے گی اس کے علاوہ دوستو آپ کو ایک عدد ترازو چاہیے ہوگا یہ جو ترازو آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں اس کی پرائس صرف پندرہ سو روپے ہے آپ یہ نہیں رکھنا چاہتے ہیں تب بھی آپ اس کے علاوہ بھی کام کر سکتے ہیں اس کے علاوہ دوستو آپ کو اپنا برینڈ اپنا ٹریڈ مارک ریجسٹر کروانے کی حضورت پڑے گی اس کے لئے آپ کا خرچہ صرف پانچ ہزار روپے آئے گا پانچ ہزار کے اندر آپ اپنا برینڈ ریجسٹر کروانے کی حضورت پڑے ہیں اس کے بعد دوستو آپ وائٹ ٹیکٹوں کے اندر تمام قسم کے مسالہ جات کو پیک کریں گے دس سو روپے والے بیس سو روپے والے اور پچاس سو روپے والے پیکٹ بنائیں گے ان کو گتے کے اوپر اس طریقے سے جس ٹیپلر سے آپ یہاں پر لگا دیں گے دوستو پیکٹیوں کو سیل کرنے کے لئے آپ کو کسی بھی قسم کی سیلنگ مشین کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ سٹیپلر کی مطلب سے اس طریقے سے گتے کے اوپر چھپائیں گے چھے اور بارہ کا یہاں پہ پیس بنائیں گے اور انہیں مارکر میں فروک کریں گے دوستو اب میں آپ کو بناتا ہوں کہ آپ کو دس سو روپے اور بیس سو روپے والے پیکٹ کے اندر کتنے گرام پیک کرنا ہے اور یہ آپ کتنے کوسٹ میں پڑے گا اور آپ آگے کتنے سیل کریں گے دوستو دس سو روپے والا پیکٹ بنانے کے لئے آپ کو اس کے اندر صرف اور صرف آٹھ گرام مسالے کو پیک کرنا ہے چاہے آپ کالی مرچ پیک کر رہے ہیں دھنیا پورٹر پیک کر رہے ہیں گرم مسالہ پیک کر رہے ہیں کوئی بھی چیز پیک کریں گے صرف آٹھ گرام آپ کو اس وائٹ پیکٹی کے اندر پیک کرنا ہے اگر آپ بیس سو روپے والا پیکٹ بنانا چاہتے ہیں تو اس کے اندر آپ کو پندرہ گرام آئیٹم کو پیک کرنا ہے دوستو میں بتاتا ہوں کہ آپ کو کتنے کاؤس میں پڑے گا اور آپ آگے اس کو کتنے میں سیل کریں گے دوستو جو دس روپے والا پیکٹ آپ بنائیں گے یہ آپ کو ٹوٹل چار روپے کاؤس میں پڑے گا آپ اس کو ایزلی آگے جو ہے ہول سیلر کو آٹھ روپے کے حساب سے سیل کر سکتے ہیں اور یہ آگے دس روپے کا مارکٹ میں سیل ہوگا جو بیس روپے والا پیکٹ ہوگا وہ آپ کو ٹوٹل آٹھ روپے کاؤس میں پڑے گا اور آپ ہول سیلر کو چودہ سے پندر اٹھ کے حساب میں سیل کر سکتے ہیں دوستے تمام سمان آپ کو دال بزار سے ایزلی مل جائے گا نمبر دو جو ہمارا بزنس آئیڈیا ہے وہ سرسوں کے تیل کو چھوٹی چھوٹی ڈیویو کے اندر پیک کر کے مارکٹ میں سیل کرنے گا دوستو آپ لوگ جانتے ہیں کہ پاکستان میں آدھی سے زیادہ عوام بھی روزگار ہے ہر بندہ کسی نہ کسی بزنس کی تلاش میں ہے بڑی سے بڑی مشینیں اور بڑے سے بڑے بزنس آئیڈیا ہزی یوٹیوب پہ آپ لوگ دیکھتے ہیں لیکن آپ وہ سٹارٹ نہیں کر پاتے لیکن اگر آپ کے پاس صرف تین سے چار ہزار روپیہ ہے تو آپ اپنا برینڈ بنا سکتے ہیں اس بزنس کو سٹارٹ کر کے مکمل ڈیٹیل بتاؤں گا کہ آپ کو اس بزنس کے اندر کتنا پرافٹ ہے آپ کو یہ سٹارٹ کیسے کرنا ہے آپ کو راہ مٹیریل ڈبیاں کہاں سے ملے گی آپ کو سرسوں کا تیل کہاں سے ملے گا اور آپ نے آگے کتنے کا سیل کرنا ہے اور یقین مانئے یہ گھر میں عورتے اور بچے بھی اس بزنس کو سٹارٹ کر سکتے ہیں صرف پانچ ہزار روپیہ اگر آپ کی جم میں ہے تو آپ اس بزنس کو ایزیلی گھر پر سٹارٹ کر سکتے ہیں دوستو آپ لوگ جانتے ہیں کہ پاکستان میں بہت زیادہ مہنگائی ہے تو آج کی ویڈیو کے اندر ہم یہاں پر سو سو روپیہ والی بوتل بنانے والے ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے ڈسپوزیبل بوتل ہے یہ بوتل آپ کو صرف دو روپے پر بوتل مل جائے گی یہ بوتل آپ کو ہم سے ہی مل جائے گی آپ نیچے دے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو کھولا سرسوں کا تیل لینا ہے جو کہ ساڑھے تین سو سے چار سو روپے پر کیلو کے حساب سے آپ کو ملے گا اس بوتل کے اندر آپ پچاس گرام سے سو گرام تک تیل بھر سکتے ہیں تو یہ بوتل آپ سو روپے کی آگے سیل کریں گے اس کے علاوہ دوستو آپ کو یہاں چھوٹے چھوٹے سٹیکر بنوالینے ہیں اپنے برینڈ کے اور آپ کو سرسوں کے تیل کو اس بوتل کے اندر فیل کرنا ہے دوستو سو گرام بھی اگر آپ اس بوتل کے اندر فیل کر کے دس ڈبیاں بھی بنائیں تو آپ اس کو ہزار روپے کے اندر ایزیلی سیل کر سکتے ہیں جو کہ چار سو روپے کا خرید کے ہزار روپے کے آپ ڈبیوں کے اندر بنا بنا کے اگر آپ دکان در کو اسی روپے کی ڈبی بھی دیں کیونکہ اس کے اندر سو گرام تیل آتا ہے تو وہ ایزیلی آگے سو روپے کی سیل کرے گا تو اس کے علاوہ آپ مزید چھوٹی ڈبیاں بیس روپے والی تیس روپے والی اور پچاس روپے والی ڈبی بھی بنا کے مارکٹ میں سیل کر سکتے ہیں چھوٹی ڈبیاں بھی آپ کو ایزیلی مارکٹ سے مل جائیں گے دوستو اس کے علاوہ آپ کو یہ سٹیکر بنوانے ہیں جو کہ آپ کو اپنی ڈبی کے اوپر لگا کے اپنا برینڈ بنانا ہے اس کے علاوہ آپ کو مارکٹنگ کرنی ہے دوستو آپ کو مارکٹنگ کرنا لازمی آنا چاہیے دکانوں پہ جا کے آپ نے اس ڈبی کو فروخت کرنا ہے چھوٹ بارہ بارہ ڈبیوں کا پیکٹ بنا کے آپ کو آگے فروخت کرنا ہے اگر آپ ہول سیلر بھی رکھ سکتے ہیں اگر آپ ہول سیل رکھیں گے تو آپ کو تھوڑا پروفٹ کم ہوگا اگر آپ خود جا کے دکانوں پہ اس چیز کو سیل کریں گے اور پبلی سیٹی کروائیں گے ہو سکتا ہے کہ آج سے ایک سال بعد آپ کے یہ برینڈ بن جائے تو آپ اس بزنس سے یقین مانیے اچھا خاصا پروفٹ بنا سکتے ہیں دوستو ڈسپوزیبل ڈبی آپ کو کسی بھی ڈسپوزیبل کے دکان سے مل جائے گی اگر آپ لاہور رہتے ہیں تو آپ کو یہ ڈبی ایزیلی مل جائے گی ورنہ آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو دوستو تیل وہ تو آپ کے دکان کے آس پاس کسی بھی ہول سیل کی شاپ سے آپ کو ایزیلی سرسلوں کا تیل مل جائے گا آپ اس کو بغتلوں کے اندر چھوٹی چھوٹی ڈبیوں کے اندر فل کر کے اس کو مارکنٹ میں سیل کر کے اپنا برینڈ بنا سکتے ہیں اچھا خاصا پروفٹ بنا سکتے ہیں اس بزنس کے ذریعے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے ملتے ہیں ناکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ